اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید بائی لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانی آزمین حج کو مکمل ذوابت سے آگاہ کریں گے پاکستان سے جتنے افراد جائیں گے حج کی مکمل کیا ذوابت ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ آگاہ ہو جائیں گے دوسری بات یہ حج درخواستوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے سعودی عرب سے بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھی جانے والی ہے تو سعودی عرب کی جو حج درخواستے ہیں جو تصریح جسے کہتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں سب سے پہلے میں پاکستانی آزمین حج کے لیے بات کرتے چلوں کہ پاکستان میں اس وقت نو مہی سے تمام تر بینکوں نے جو حج کی درخواستے ہیں وہ وصول کرنا شروع کر دیئے ہیں اور جو آخری تاریخ ہے وہ تیرہ مہی دوہزار باویس ہے یعنی دو دن تین دن باقی ہے تیرہ مہی کے بعد کسی کی درخواست وصول نہیں کی جائے گی لہٰذا آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مستحق فرد تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ جانے کیونکہ بڑے تعداد میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ کب درخواستے وصول ہونا شروع ہوگی تاکہ وہ اپنا درخواست جمع کر دے اگر آپ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور آپ کے وجہ سے کسی نے کوئی نہ کوئی اگر درخواست جمع کرے اور اس کی حج کا ویزہ ہو جائے اور وہ حج آدھا کرے تو اس کی آپ کو کتنا عجر ملے گا اگر ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے اور آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کا حج کا ارادہ ہے تو اس تک یہ بات ضرور پہنچائے کہ تیرہ مہی تک تمام تر پاکستانی بینکوں نے جو حج درخواستے ہیں وہ وصول کرنا شروع کر دیا ہے آپ اپنا درخواست جا کے کسی بینک میں جمع کروائے یہ تو حج درخواستوں کے حوالے سے ہم نے بات کی یہاں پر سعودی عرب کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو تصریح ہے سعودی عرب کے حوالے سے پھل حال جوہنا وہ وصول کرنا شروع نہیں ہوا ہے جب سعودی عرب اعلان کرے گا ویب سائٹ آن لائن یا پھر ایسے ہی آپ جا کے اگر تصریح بنوانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی انشانلہ ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے پھل حال سعودی حکومت کی جانب سے تصریح نہیں کھولا گیا ہے مزید پاکستانی آزمین حج کے حوالے سے بات کرتے ہیں وزارت مذہبی امور نے اپنے اپیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ پر حج کے حوالے سے دو سبھات پر مشتمل یہاں پر ضوابط جاری کیے ہیں ان کے اپیشل جو ٹویٹ ہے وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ وہ اردو میں ہیں سب سے پہلے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں لکھا گیا ہے آزمین حج کی آسانی اور سہولت کیلئے کوششہ وزارت مذہبی امور وزارت مذہبی امور اور بین مذہب امانگی نے آزمین حج کے پرزور اسرار پر مندرہ جزیل محسوس صورتوں میں چند قوایت کو نرم کیا ہے نمبر ون پر لکھا گیا ہے جن آزمین حج کے پاسپورٹ پانچ جنوری دوہزر تیس تک کرامد نہیں وہ اپنے پاسپورٹ کے اعادہ کے لیے پاسپورٹ آفیس کے پر اہم کردہ ٹوکن پر بھی حج درخواست جمع کروا سکتے ہیں بشرتن کہ وہ نئے پاسپورٹ اٹارہ مہی دوہزر باویس تک لازمی جمع کروا دے بس صورت دیگر ناکام تصور کیے جائیں گے دیگر درخواست گزار اپنے پاسپورٹ حج درخواست کے ساتھ ہی بینکوں میں جمع کروانے کے پابند ہے ایک نمبر زوابط تو ہم نے آپ کو بتا دی لیکن شوٹ کٹ میں بتاتی چلی کہ اگر آپ کا پاسپورٹ پانچ جنوری دوہزر تیس تک کرامد نہیں ہے اس سے پہلے ہی ایکسپائر ہو رہا ہے تو اس سے پہلے آپ کو رینیو کرنا ہوگا اور ٹوکن پر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں دوسری نمبر زوابط میں لکھا گیا ہے سمندر پار پاکستانی پانچ جنوری دوہزر تیس تک کا کرامد پاکستانی پاسپورٹ اور شنختی کارٹ کی پوٹوکاپی پر اپلائے کر سکتے ہیں بشرتن کہ اس نے بینک کے توس سے وزارہ کو آخری حج پروازوں میں بوکنگ کی درخواست بجوائی اور مقرورہ تاریخ سے لیٹ پاسپورٹ جمع کرانے کی صورت میں ویزہ نہ لگنے کی مکمل ذمہ داری لے ان کے لیے اصل پاسپورٹ بیس زوال قدہ سے پہلے وزارہ میں پہنچانا لازمی ہے شوٹکٹ میں بتاتے چلے کہ پاکستان سے جو باہر بیٹے ہیں اور پاکستان سے ہی حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں بیس زوال قدہ سے پہلے ان کو اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ وزارہ میں پہنچانا لازمی ہوگا تیسری نمبر زوابط میں کہا گیا ہے کہ سال 2015 سے 2019 کی درمیان حج کرنے والے افراد اس سال سرکاری حج اسکیم میں درخواست دینے کی اہل نہیں ماں سوائی وہ مرد حضرات جو کسی ایسے خاتون رشتہ دار کے شرعی محرم ہو جس نے خود بھی مذہورہ عرصے کے دوران حج نہ کیا ہو چوتے نمبر میں کہا گیا ہے کہ بارہ سال سے کم عمر بچے بھی حج کیلئے اپلائے کر سکتے ہیں جن کے ویکسین نہیں ہوئی یہ معاملہ سعودی وزارت الحج سے منظوری پر مشروط ہے آخر میں لکھا گیا ہے تمام منتخب چودہ بینکوں کو ان قوائد سے متعلق ہدایت جاری کر دی گئی ہے تو یہ پہلا صفحہ تھا وزارت مذہابی عمور کی دوسرا صفحہ دیکھ لے جو اب اپنے اسکرنگ پر دیکھ پر رہے ہیں لکھا گیا ہے سرکاری حج اسکیم کے عزمین متوجہ ہو نیچے لکھا گیا ہے سعودی حکومت نے تیاریوں کو مکمل کرنے کے لیے سولہ مہی دوہزار باویس کا وقت مقرر کیا ہے لہٰذا عید کی چھٹیوں میں وقت کے بچت کے لیے حج درخواستے پہلے بار وزارت کے ویب سائیڈ حج انپو ڈاٹ او آر جی کے ذریعے انلائن بھی وصول کی جائے گی اس کے نیچے لکھا گیا ہے گر بیٹے حج درخواستوں کی انلائن ریجسٹریشن ایک تا تیرہ مہی دوہزار باویس بینکوں کے ذریعے ریجسٹریشن اور ٹوکن رقم کے وصولی نو تا تیرہ مہی دوہزار باویس یعنی جو آن لائن درخواستے ہیں حج کے وہ ایک مہی سے ہی شروع ہو چکے ہیں اور جو بینکوں کے ذریعے حج درخواستے دے رہے ہیں جو وہ نو مہی سے شروع ہو چکے ہیں جو تیرہ مہی کو ختم ہوں گے تیرہ مہی آخری تاریخ ہوگا کوشش کرے تیرہ مہی تک اپنا درخواست جمع کروائے مزید نیچے لکھا گیا ہے تمام آزمین حج کے لیے نامزد بینکوں میں ٹوکن رقم پچاس ہزار روپے جو کہ حج پیکچ کا حصہ ہوگی تیرہ مہی تک جمع کروانا لازمی ہے نیچے مزید لکھا گیا ہے حج درخواستے مندر جزیل شرائط کے تحت وصول کی جائے گی شرائط میں لکھا گیا ہے سعودی عرب سے ملنے والے حج آخراجات کے تفصیلات ابھی تک نامکمل ہے لہٰذا حج آخراجات اور دیگر شرائط کا اعلان بات میں کیا جائے گا تاہم سعودی عرب میں سہولیات کی قیمتوں اور ٹیک شرح میں اضافے کے باعث آخراجات کا تخمینہ ساتھ سے دس لاکھ کے درمیان متوقع ہے سرکاری حج اسکیم کی قراندازی گروپوں کی بنیاد پر پندرہ مہی کو ہوگی کامیاب آزمین حج کو بقایا رقم تین دن کے اندر اندر جمع کروانا لازمی ہوگا امسال اکسی ہزار ایک سو ابتیس پاکستانی حجاج کرام پریزہ حج آدھا کر سکیں گے مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی میاد پانچ جنوری دو ہزار تئیس ہے جبکہ کار آمد شنختکار اور تازہ ترین صحت کا سرٹیپیکٹ بھی لازمی ہے درخواست گزار کے لیے عمر کے بلائی حد پندرہ اگز دو ہزار باویس کو پین ساٹھ سال سے زائد نہ ہو سعودی تعلیمات کے مطابق کرونا ویکسین بوسٹر ڈوز کا سرٹیپیکٹ لازمی ہے روانگی سے بہتر گھنٹے قبول پی سی آر ٹیس لازمی ہے سعودی عرب نے دس ویکسین منظور کی ہے نمبر ایک فائزر نمبر دو موڈرنا نمبر تین اکسپورٹ آسٹرازینکا نمبر چار جونسن اینڈ جونسن نمبر پانچ سائنو فام نمبر چھ سائنو ویک نمبر ساتھ کویکسین نمبر آٹھ سپیٹنگ نمبر نو کویکس نمبر دس نویک سویڈ نجی حج اسکیم کے ذریعے روانگی کے خواہشمند آزمین حج مستند ایچ جی او ایس کی تصدیق کے لیے وزارہ کے ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائے بینک ایکاؤنڈ نہ ہونے کی صورت میں تمام نامزد بینک درخواست گزاروں کو آسان ایکاؤنڈ کننے میں معاونت پر اہم کریں گے نامزد بینک حبیب بینک لیمیٹڈ یونائٹڈ بینک لیمیٹڈ نیشنل بینک اپ پاکستان ایم سی بی بینک الائٹڈ بینک ذرعی ترقیاتی بینک بینک الحبیب بینک پنجاب بینک الفلا میزان بینک حبیب میٹرو پولیٹیشن بینک فیصل بینک لیمیٹڈ اسکری بینک لیمیٹڈ یہ تمام تر بینکوں کے نامے تھے جنس میں آپ حج درخواستے جمع کروا سکتے ہیں حج کے حوالے سے یہ مکمل ویڈیو تھی مکمل تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ